آپ نے دس سالہ یا بارہ سالہ منصوبے کی بات کیا وہ بقاعدہ جو ہے ایک پیپر لکھا گیا تھا اور میرے پر جب پابندی تھی تو مجھے یاد ہے میں نے واشنگٹن پوسٹ میں اس پورے منصوبے پر ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کا جو اصل مقصد تھا اس منصوبے کا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں دوزار بائیس میں قبل از وقت انتخابات کروا کے اور ٹو تھرڈ مجارٹی دینی تھی پی ٹی آئی کو اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت میں اس کے جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کو بھی پی ٹی آئی میں شامل کرنا تھا اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے کچھ پارٹیوں کی لیڈرشپ سے بات بھی کی کہ آپ شامل ہو جائے کاف لکھ سے بات کی بی اے پی سے بات کی اور جب اس کو ٹو تھرڈ مجارٹی مل جاتی تو پھر اس اسمبلی کے ذریعے انہوں نے یہ جو انیس سو تیہتر کا آپ کا آئین ہے اس کو مکمل طور پر اس کو ختم کر کے اور پاکستان میں ایک صدارتی طرز حکومت کو نافذ کرنا تھا اور پرابلم یہ تھی ان کی انیس سو تیہتر کے آئین کے ساتھ وہ تھی اٹھارویں ترمیم اور وہ اصل میں عمران خان کی پرابلم نہیں وہ کسی اور کی تھی اور وہ صدارتی نظام جو ہے اس صدارتی نظام کے بعد مختلف مراحل میں آہستہ آہستہ پاکستان میں ایک یک جماعتی نظام جو ہے وہ نافذ کرنا تھا اور اس کے لیے بقاعدہ میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہسٹری کی رائٹ سائیڈ پر کھڑا ہونے اور جو کچھ فیضیاب قسم کے صحافی تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تیس سال کے لیے عمران خان کہی نہیں جا رہا تیس سال کے لیے اور ایک انٹرسٹنگ بات تو سو سال کیا ہوتی ہے اس فرم آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں یہ منصوبہ جو ہے یہ تشت اسبام کیسے ہوا یہ تشت اسبام ایسے ہوا کہ جو ہینڈلر تھے عمران خان کے وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے نون لیگ کو پھینٹی لگانا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ اصل رکاوٹ ہے تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے بات کی کہ آپ سندھ میں ہمارے ساتھ گیونٹ ٹیک کریں اور دس سال بعد آپ کو بھی چانس ملے گا پیپلز پارٹی نے یہ پورا جو منصوبہ تھا اس کو جب پتا چلا کہ یہ تو سیونٹی تھری کا کونسٹیوشن ہی جا رہا ہے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کارنام ہے تو انہوں نے یہ پھر پرابلم جو تھی اس کو اس پر آپ سوچ بچار کی اور منصوبہ جو ہے یہ لندن جا کے لیگ کیا نواز شریف کو اور وہاں سے دونوں نے کٹھے ہو کے یہ تحریک چلائی تو